بسم اللہ الرحمن الرحیم بلینڈر جگ لیا ہے اور اب اس بلینڈر جگ میں سب سے پہلے میں ڈالوں گی یہ سو گرام میں نے دہی لیا ہے یہ ڈال دوں گی اور اس کے بعد یہ تھوڑا سا لہسن جو پچھنے کے بعد دو سے تین ٹیبل سپون بن جائے گا تو یہ میں لہسن اس میں ڈال دوں گی اور اس کے بعد میں ڈالوں گی اس میں یہ دو ٹیبل سپون میں نے لیمن جوز کا لیا ہے اور یہ لیمن جوز میں نے نکال کر لے لیا ہے اور دو ٹیبل سپون لیمن کا جوز اور اب میں نے یہ دو عدد پیاز لی ہیں اور ان کو میں کٹ کر کے اس میں ڈال دوں گی یہ دو عدد میں نے پیاز بھی اس میں ڈال لی ہیں اور بس میں ان کو پیس کر لے کر آتی ہوں اور پھر آگے جو کام کرتی ہوں وہ دکھاتی ہوں آپ کو یہ دیکھیں ناظرین ٹیسٹی چکن کڑھائی بنانے کے لیے یہ میں نے ایک کلو چکن کا گوشٹ لے لیا ہے یہ چکن لے لیا ہے پوری اور اب یہ میں اس میں جو آپ کے سامنے یہ میں مسالہ بنایا ہے پیاز لہسن لیمن جوز اور دہی یہ چاروں چیزوں کا جو میں نے بنایا ہے یہ میں اس میں ڈال دیتی ہوں یہ پیاز سچ میں ڈالنے کے بار اب میں ڈال دوں گی اس میں یہ ایک ٹیبل اسپون بھر کر میں نے ڈھنیا کا لیا ہے پیسا ہوا ڈھنیا آدھا ٹی اسپون ہلدی یہ بھی سی میں ڈال دوں گی میں ایک ٹیبل اسپون میں نے نمک کا لیا ہے یہ بھی سی میں ڈال دوں گی ایک ٹی اسپون میں نے لال مرچ کا پاورڈر لیا ہے یہ بھی سی میں ڈال دوں گی اور اب میں ڈال دوں گی اس میں یہ کٹا ہوا سفیز جیرہ ہے جو کہ میں نے ایک ٹیبل اسپون لیا ہے اور یہ بھی میں اسی میں ڈال دوں گی اور اب ان سارے اجزہ کو میں اچھی طرح سے مکس کر لوں اور اسے مکس کر کے مجھے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے رکھنا ہے اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہو تو تو آپ اسے پندہ سے بیس میٹھ ہی رکھ دیجئے گا اور اگر ٹائم ہو تو اسے آدھے سے ایک گھنٹے آپ رکھ سکتے ہیں اور گرم موسم ہو تو آپ شریج میں رکھ دیجئے گا تھنڈا موسم ہو تو آپ اسے بے شک باہر ہی رکھ لیجئے گا لیکن یہ سارہ مکس کر کے میں اسے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے اسے چھوڑ دوں گی اور اس کے بعد جو میں اس پر کام کروں گی انشاءاللہ انشاءاللہ وہ آپ کو دکھاؤں گی یہ دیکھیں نازم میں نے ایک گھنٹے کے لیے چکن کو جو میرینیٹ کر کے رکھا تھا وہ ایک گھنٹے تک رکھ دیا تھا اور اب اس کے بعد میں نے یہ پتیلی میں ایک کپ سے تھوڑا زیادہ میں نے گھی کا لیا ہے اور کڑھائی ہو یا فرائی اس میں گھی تھوڑا زیادہ ہی اچھا لگتا ہے تو اب اسے بھی سب سے پہلے گھرم کرتے ہوئے اس میں یہ میرینیٹ کی ہوئی چکن ساری ڈال دوں گی چکن کو گھی میں ڈالنے کے بعد اب میں تھوڑا سا اسے ہلاوں گی اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں میں نے یہ تین ادھک ٹماٹر لیا ہے اور ان کو باری کٹ کر لیا ہے یہ بھی میں اسی میں ڈال دوں گی ٹماٹر بھی ڈالنے کے بعد اب میں اس کی اچھی طرح سے بھونائی کروں گی اور بھوننے کے بعد جو جو میں اجزہ اس میں شامل کروں گی وہ بھی آپ کو دکھاؤں گی تو بس یہ اس کا تھوڑا سا پانی خوشک ہو جائے اور یہ ٹماٹر تھوڑا سا گل جائے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین یہ چکن میں اسے تقریباً آدھا پانی میں نے خوشک کر لیا ہے اور اب میں اسے پکنے کے لیے رکھوں گی تقریباً اسے میں پندہ سے دیس میٹ کے لیے رکھوں گی پیکس میں ٹماٹر بھی اچھے سے گل جائیں اور یہ چکن بھی ہمارا پک جائے انشاءاللہ میں پندہ میٹ کے بعد آپ سے دوبارہ ملتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین تقریباً پندہ سے دیس میٹ مجھے اس چکن کو پکاتے ہوئے ہو چکے ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھے سے اگل چکی ہے اور میں اس کی آنچ کو بڑھاتے ہوئے اب اسے تھوڑا سمیں بھون دوں گی اور اس کو بھونتے ہوئے ہی مجھے اس میں جو اجزہ ڈالنے ہیں سب سے پہلے میں یہ کٹی ہوئی لال میرچ جو کہ میں نے ایک ٹی سپون لی ہے یہ ڈال دوں گی پیسی ہوئی کالی میرچ جو کہ میں نے ایک ٹی سپون لی ہے یہ بھی ڈال دوں گی پیسا ہوا گرم مسالہ جو کہ میں نے ایک ٹی سپون لیا ہے یہ بھی میسی میں شامل کر دوں گی اور بس ان چیزوں کو مجھے اچھی طرح سے فرائی کرنا ہے بھوننا ہے بس یہ بھون جاتا ہے اس کے بعد میں آپ کو دوبارہ دکھاتی ہوں اور اب میں یہ اس طرح سے لمبائی میں کٹ کی ہوئی ہری میرچیں ہیں یہ بھی میسی میں شامل کر دوں گی تاکہ اس کی خوشبو بہت اچھی سے اس میں آ جائے اور بس میں اب اس کا تقریباً چولہ بند کرنے والی ہوں لیکن اس سے پہلے میں اس میں تھوڑا سا یہ ادلک جو کہ میں نے بارک لمبائی میں کٹ لیا تھا یہ ڈال دوں گی اور بس اس کا چولہ بند کر کے اور آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں آجی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہماری ٹیسٹی چکرن کڑھائی بلکل تیار ہے انشاءاللہ آپ ایت پر ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کی کیسی بنی آپ کو کیسی لگی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ریسیپی پسند آئے تو لائک بھی دیجئے گا ساتھ ہی ساتھ بیل کے بٹن کو پریس کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ریسیپی آپ تک پہنچ سکے انشاءاللہ اگلی ریسیپی میں آپ سے پھر ملوں گی تب تک مجھے دعاوں میں یار رکھے گا اللہ حافظ